آج کچھ امپورٹنٹ خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شامل کروں گا سب سے پہلے کیا جوڈیشل کمپلیکس کے اندر عمران خان کے اوپر ایک اور حملہ ہوا ہے اس کے اوپر آج بات کریں گے ایک خود کو صحافی کہلوانے والے پیپلز پارٹی کے کارکن نے عمران خان کے ساتھ بدتمیزی کی اس کے اوپر بات کریں گے لیکن سب سے پہلے عطا تارڑ کا گھٹیا پلان آپ کے سامنے میں ایک سپوس کروں گا اس شخص کے کیا ارادے تھے یہ کس نیت سے جوڈیشل کمپلیکس میں آیا تھا اس نے جوڈیشل کمپلیکس میں آنے سے ایک رات پہلے کیا پلاننگ کی کیا اس نے کاروائی کی اور آج اس شخص کے ساتھ کیا ہوا یہ پورا پوست مارٹم کر کے آج اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھانے لگا سب سے پہلے آپ عطا تارڑ کے یہ وائس میسجز سنیں میری ہونڈیبل سیڈی ایک ساتھ کیوں سے رضاق مردہ صاحب سے صدیق عمان صاحب سے دونوں سے پریکویسٹ ہیں کائنڈلی آپ لوگوں کی کائنڈنس میں ہم نے چڑھنا ہے تو میربانی فرما کہ کل بھرپور پریزنس نظر آنی چاہیے یہ بڑی پارٹیکلی سکھی ہوتی ہے کہ جب وہ بزماشوں کی طرح جناتے تھے اور ہماری طرف سے ایک یا دو لوگوں پر بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی تم گورنمنٹ میں ہیں تو یہ حالات ہیں تو میربانی فرما کہ کل بھرپور شو ہوگا اور یہ اگلے دو تین دن ہم نے اس کو سسٹین رکھنا ہے اسلام علیکم جی کل دس پجے میرے دفتر میں کٹھے ہوں گے کل بڑا ہے میں ہماری کورٹ میں میکسوم پریزنس ہونی چاہیے میں بلکہ لاہور والے ساتھیوں کو بھی ریکویسٹ کروں گا یہ اگلے دو تین دن جو ہے زیادہ طور سے توجہ دینی پڑھنی ہے کورٹ میں ہم کی پریزنس زیادہ ہوتی ہے ہم بھتماشی کرتے ہیں ہماری پریزنس کل بہت اچھی ہو یہ میری ریکویسٹ ہے تمام ہمارے ہماری پریزنس کل بھی ریکویسٹ کرتے ہو جائے وہاں سے ہمیں کٹھے ہو کے نکھنے اور جہاں گی 11 انجریشل کامپلیکس جائے اور یہ کٹھے انٹر ہوں اور وہاں پہ ہمیں سپیس اوکیپائی کرنی چاہیے یہ وہ وائس میسیجز ہیں جن میں یہ اپنی کارکنان کو اپنے دھڑے کے وکیلوں کو اپنے گھنڈوں کو اپنے بدماشوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم حکومت میں ہوتے ہوئے وہاں پر اتنے کمزور ہوتے ہیں جبکہ پی ٹی آئی والے لوگ وہاں پر اتنی زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں کل آپ سب نے میرے دفتر سے آ کر کہ اکٹھے ہو کے جوٹیشل کامپلیکس جانا ہے اور وہاں پر پاور شو کرنا ہے سپیس اکوپائی کرنی ہے یہ سپیس اکوپائی کی ہے اس نے وہاں جا کر پوری رات جاگ کے بندے اکٹھے کرنے کے بعد اس نے یہ پاور شو کی غور سے دیکھیں اس تصویر کو یہ اس کا پاور شو تھا یہ سپیس تھی جو اس نے اکوپائی کی تھی یوں لگ رہا ہے جیسے جنگل کا شیر ٹھل نے نکلا ہے اور بندر درخت پر چڑھ کے اس طرح دیدار گھر آئے اوپس جب کافلہ آتا ہے نا حجروم آتا ہے نا تو کتے نالوں میں چھلانگ لگا لیتے ہیں یہی منظر ہوتا ہے کافلے کے گزرنے کا جب کتے نالوں میں چھلانگ دیوار کے اندر گسیٹا جا رہا ہے یہ شخص دیوار کے اندر اس نیت سے یہ آیا تھا عدالت میں کہ وہاں پہ اپنے گھنڈوں کے ذریعے بدنظمی کرے گا عدالت کے اندر عمران خان صاحب کی توہین کرے گا اس کی انسلٹ کرے گا اس کے اوپر نعرہ بازی کرے گا اسے گھڑی چور کہے گا اس کے اوپر کوئی جھوٹا اچھال دے گا جیسے کہ اس میں ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ بوتل پہنکی گئی اس طرح کی کوشن ہے جس طرح کی سوالات کروائے گئے لیکن اس اس تصویر کو دیکھ کر کے ایک ہی بات ذہن میں آتی ہے وہ تو عز و منتشاہ وہ تو زل و منتشاہ اور تیرے جیسے ایک سیاسی پارٹی کے ڈلال نواز شریف کی بیٹی اور ان کے بیٹوں کے قدموں اور تلووں میں بیٹے ہوا اللہ کے اس دوست کو زلیل کرے گا تیری اتنی اوقات تیری اتنی جرت نہیں ہے وہ خدا کا دوست ہے اور پھر دھکے مار کر کے اس عطا تارڑ کو عدالت کی ہاتھ سے بائی نکالا زلیل ہوا یہ شخص کہ اگر اس کے ناخن کی نیچے بھی غیرت کا قطرہ موجود ہونا تو یہ اس ارادے کے ساتھ آیا تھا کہ عمران خان کو زلیل کروں گا اور پھر جو اس کے ساتھ ہوا ایسے خونٹی الٹیاں لگنی چاہیے تھی لیکن یہ پھر پرس کانفرس کرتا ہوا کل نظر آئے گا کیونکہ ان میں غیرت نہیں ہے یہ پیسے کے پجاری ہیں ساری زندگی اس کے باپ نے اس کے ڈادا نے اس کی نسلوں نے غلامی میں گزاری ہے یہ اپنی نسلہ غلامی میں گزارے گا اس کے آنے والی نسل مریم نواز کے بچوں کی غلامی میں اپنی زندگی کو گزاریں گے یہ ایسی طرح بھی اس کے در کبھی اس کے در پڑھے رہے گی عمران خان صاحب سے عدالت کے احاطے میں ان کی اوپر ایک بوٹل پھینکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر آپ کو نظر آئے گا جس کی اوپر کبھی عمران خان صاحب نے اعتماد کا اظہار نہیں کیا وہ یہی جوڈیشن کمپلیکس تھا آپ نے دیکھا کہ جب عمران خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا تھا وہ سیول کپڑوں کے اندر ایجنسیوں کے لوگ کس طرح پلاسٹک کی رکڑیاں لے کر کے وہاں پہ کھڑے تھے ان کو مفتار کرنے کے لئے یہاں پہ کتنا اثر رسوخ ہے ایجنسیوں کے لوگوں کا انٹیلیجنس کے لوگوں کا اس بات کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے اندر پیٹرون بانگ ہو سکتا تھا غالباً اس کے اندر ایسیڈز ہو سکتا تھا کوئی تیزاب ہو سکتا تھا کوئی انتہائی محلک زہر ہو سکتا تھا اس کے جسم پر لگ جانے سے کوئی ایسے اصلاف پرکتا ہو سکتا تھا تو عمران خان کی جو سیکیورٹی کا انتظام ہے اسے دیکھ کر تو آج ہی بات سمجھ میں آئے گی کہ ایک اللہ کی ذات ہے اس کی حفاظت تعلیل ہے برنہ اس کے سامنے قدم قدم پر حضرات ہی لگا اب دارا یہ ویڈیو دیکھیں یہ وہ شخص ہے جس کے اوپر تین مرتبہ ریسنٹلی قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے جو گھر سے باہر نکلتا ہے تو وہ یہ جانتا ہے کہ مجھے کسی بھی لمحے یہ لوگ مار گئے کہیں سے بھی گولی جنا سکتے ہیں میرے ساتھ کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے جو ریسنٹلی ان حادثات سے گزر ہے جب وہ گھر سے باہر نکل رہا ہوتا ہے تو اسے یہ نوے فیصد یقین ہوتا ہے کہ میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے آج میرے جان جا سکتی ہے لیکن اس کے چلنے کا انتاز دیکھیں اس کے چہرے پہ خوف تلاش کر کے مجھے پتائیں اس کی جرت اس کی دلیری اس کی بہادری اس کا کانفیڈنس جائے کریں یہ وہ شخص میں آپ کو بتا رہا ہوں جو یہ جانتا ہے کہ آج مجھ پہ قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے دو منٹ کے لیے سوچیں آپ نواز شریف زرداری مولانا فضل الرحمن ان میں سے کسی کو کہیں کہ فلاں جگہ پر آپ جائیں لیکن لیکن اس چیز کے قوی امکانات ہیں کہ آپ پر قاتلانہ حملہ ہو جائیں خدا کی قسم خود کو باتکون میں بڑھ کر دیں کمرے سے باہر نہیں آئیں گے خوف کے مارے پسینہ کپڑوں سے نہیں سکتے گا